صحابت ہے آپ کر یہ رانال ویڈیو پر دوستو جرا سوچئے آپ بھیڑ بار رہنے والے ریلوی اسٹیشن پر اکیلے ہو اسٹیشن پر ادھر در کوئی نہ ہو آپ اکیلے کھڑے ٹرین کا اندرجار کر رہے ہو اچانک ایک سرزرارٹ کی آواز آتی ہے ایک ایسی آواز جو آپ کی دل میں بیچے نہیں کر دیتی ہے آپ سرزرارٹ کو محسوس کرنے پر پیچھے مورتے ہیں تب ہی آپ کے سامنے ایک بھوٹ کڑا ہو جاتا اور اس کے بعد جو ہوتا ہے اس کی قلبنا تو آپ خود کر سکتے ہیں کیوں سوچ کر ریٹر لگنے لگانا بھارت ہی نہیں دنیا بھر میں کئی ایسی ریلوی اسٹیشن ہے جو بھوٹیا ہے جن کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ آتمائے بھٹکتی ہے کچھ اسٹیشن تو ایسے ہیں جنہیں بھوٹوں کے ڈر سے بند بھی کر دیا گیا ہے آج ہم انہیں بھوٹیاں ریلوی اسٹیشن کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جہاں اکیلے جانے سے انسان کی حقاق نہیں لگتی ہے اس سے پہلے دیاب نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے انچے ریڈ بٹن پر کلک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بولیں تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک پر ہے ربندر سروبر میٹرل اسٹیشن ربندر سروبر میٹرل اسٹیشن کو کلکتہ کا سب سے خطرناک اور بھوٹیا اسٹیشن مانا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ ریلوی ٹریک پر ایک لڑکی نے آدمتیا کر لی تھی جس کی گاز سے ہی وہاں اس کی آدمی دردر بٹک کر جاتی ہے راہ ساڑھے تس بجے یہاں سے آگری میٹرو گوجرتی ہے اس سب میں کئی مصافر اور میٹروں کے ڈرائیوروں نے بھی اس جیچ کانک کو کیا ہے کہ میٹرو ٹریک کے بیچ اچانک کوئی دنگا سایا پر کٹ ہو جاتا ہے اور پل میں گائے ہو جاتا ہے نمبر دو پر ہے بروگ اسٹیشن شملا شملا پر بروگ اسٹیشن کافی بہت اہم آنے جاتا ہے لوگوں کے معنی تو اس جگہ انجینئر کی آدمی خواس ہے ریٹیش کار میں کرنل بروگ کا ریٹیش انجینئر تھا جسے ایک ٹریک بنانے کی جمع داری دی گئی تھی کہا جاتا ہے کہ یہ انجینئر نے انہیں کرمچاریوں کے سامنے اپمانت ہونے کے بعدات پتہ کر لی تھی انجینئر نے اپنے اپمانت ہونے کے بھی حد پریشان تھا اس کی لیے اس نے اپنے آپ کو گولی مار لی تھی اس انجینئر کو ہر دن ہلک ٹرنل کے پاک سامنے ہی دفنا دیا گیا اسٹانی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ رات کو ٹرنل کے اندر سے کافی کرہانے کی آوازی آتی نمبر تین پر ہے برن بیگون کوڑو ریلوی اسٹیشن پششی منگال جو ریلوی اسٹیشن اتنا زیادہ ڈارا ہونا ہے کہ اسے برچ انیس سو سرزٹ کے بعد سے ہی اسے بند رکھا گیا ہے بھوت کی خوف کاندہ جسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلے بہیانی سال سے اسٹیشن کو کھولا نہیں گیا تھا حالانکہ اس ریلوی اسٹیشن کو 2009 میں کھولنے کا فیصلہ ہوا انیس سرشد میں ایک ریلوی کرمچاری نے اگلیا ایڑا کے میں ریلوی لائن کے پاس ساڑھی پہلے ایک مہیلہ کا بھوت کو دیکھنے کا دعویٰ کیا کچھ دن پہلے اس کرمچاری کو کنی کارنوں سے موت ہو گئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس اسٹیشن پر اکیلے میں جو بھی جاتا ہے اس کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے نمبر چار پر ہے نینی سٹیشن اتر بردیش نینی سٹیشن اتر بردیش میں ایک بہت ہی گھتیا اسٹیشن ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں نینی جیل کے سولڈر کی آتما موجود ہے جن کی موت جیل میں بہت دردناک طریقے سے ہو گئی تھی کلی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہاں ان سولڈر کی آتما کو دیکھا اور محسوس بھی کیا ہے حالانکہ یہ کسی کو نقصان نہیں پوجاتے پر کئی بار لوگوں نے رات میں ان سولڈرز کو باتیں کرتے سنیے جس سے لوگ ڈر جاتے ہیں نمبر پانچ پر ہے ندھیانے اسٹیشن پنجاب اس اسٹیشن کی ایک گنوں کی کہانی ہے یہ اسٹیشن انڈے اسٹیشن کی طرح بہت ہی نہیں ہے آر اکشن کی ہندے کے کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں کبھی کمپیوٹر آر اکشن پر نالی سی آر ای ای ایس کی عادی کاری لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کمرے کی ہاسپاس سے گوجرنے پر سوگاش کی آدمہ پیٹ پر جو گوٹی کٹتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ سوگاش کو اپنی نوکری سے بریم تھا اس لئے ان کی آدمہ نہیں چاہتی کہ ان کی کنسی پر کوئی اور بیٹھے یہی وجہ ہے کہ وہ ہے اینا چھوٹی کے لیے روج کام پر آتے تھے اس کمرے کو ہمیشہ گلے بند کر دیا گیا ہے نمبر چھے پر ہے دوار کا ریکٹر نیٹرو اسٹیشن دیلی دوار کا دل نیٹا پرسید میٹرو اسٹیشن ہے لیکن لوگوں کی معنی تو یہاں ایک لڑکی کی آدمہ کا باس ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں ایک سپیس سارے کی بھوتنی اقصہ دیکھتی ہے کبھی کبھی تو ایک بھوتنی کارو کا پیچھا بھی کرتی ہے ان کے دروازے کھٹ کھٹاتی ہے دیر راست تک سبر کرنے والے رہگیروں کے لیے یہ آدمہ آفت ہے نمبر سات پر ہے ایم جی روڈ میٹرو اسٹیشن گھڑکاؤں گھڑکاؤں کی اینجی روڈ میٹرو اسٹیشن کو بھی بھوتا میٹرو اسٹیشن مانا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ایک درگتنا میں ایک مہلہ کی موت ہو گئی تھی تب ہی سے اس کی آدمہ یہاں بٹرتی رہتی ہے کئی لوگوں نے تو سامنے اسے دیکھا ہے کہتے ہیں کہ آدمہ میٹرو ٹھے کے سیشے میں سے اپنی آنکھیں اور جیشے نکھار کے لوگوں کو ڈراتی ہے حالانکہ یہ سبھی باتیں باتیں لوگوں کو کہیں انسار کہی جاتی ہے بھوتوں کی باتوں میں کتنا دم ہے اس کی پچھٹی ہم نہیں کر سکتے ویڈیو کو برا دیکھنے کے لئے دھنے بات دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چین کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی بیل آئیگن پر عوشت کلک کر لیں ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ ہی اگر آپ کو بھوتیاں یا کسی کوئی بات جانی ہو تو کمنٹ باکس میں جرور لکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں